اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں بہت ہی بہترین واقعہ ہے ذرا غور فرمائیں ناظرین یہ واقعہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے بخاری کی ربایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رجی اللہ تعالیٰ عنو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے یعنی کہ ناظرین یہ پیارا سا باقعہ ہمارے پیارے نبی نے اپنے صحابی کرام کو سنایا ناظرین ہمارے پیارے نبی کریم کوئی بھی باقعہ سناتے تھے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی اور ناظرین ایسا ہی یہ باقعہ ہے اور اس باقعہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے اس سے سیکھ لینی چاہیے آئیے ناظرین یہ باقعہ سنتے ہیں یہ باقعہ لالچ کو لے کر ہے بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک کو چرم روگ تھا اور ایک گنجا تھا اور تیسرا جو تھا وہ اندھا تھا اور یہ تینوں بہت غریب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی آجمائش کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا اور وہ فرشتہ اسی انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور سب سے پہلے چرم روگی کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کونسی چیز پسند ہے جو سب سے زیادہ چیز اگر تمہیں جو پسند آئے تم اسے مانگ لو اس نے یقین سے کہا کہ میں بہت ہی ساپ ستری خال چاہتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر مجھ سے نفرت کرتے ہیں اس لیے میں اچھی خال چاہتا ہوں تو اس فرشتے نے اس کے جسم پر اپنا دست مبارک فیرا اس کی پوری خال درست ہو گئی پھر فرشتے نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کونسا مال پسند ہے تو اس نے کہا مجھے اونٹنی بہت پسند ہے یعنی اونٹ بہت پسند ہے اس پر فرشتے نے ایک دس مہینے کی حاملہ اونٹنی اس کے حوالے کر دی اور اس کے بعد پھر وہ فرشتہ پہنچا گنجے آدمی کے پاس اور وہی سوال گنجے آدمی سے بھی پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے تو گنجے نے کہا کہ مجھے اپنے بالوں کی بجے سے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے میرے سر پر بال نہیں ہے جس کے چلتے مجھے لوگوں کے بیچ جانے میں بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے بال بہت پسند ہیں اس پر فرشتے نے اس گنجے کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اس کے سر پر بال آ گئے اور پھر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون سا مال پسند ہے تو گنجے آدمی نے کہا کہ میں بے شک بہت غریب ہوں لیکن اگر مجھے گائے مل جائے گی تو میری زندگی کی بسر اچھی ہونے لگے گی تو فرشتے نے اس کو جلدی سے ایک گائے تھما دی دس مہینے کی گائے فرشتے نے اس کو دے دی اور اس کے بعد وہ فرشتہ پہنچا اندھے آدمی کے پاس اور جا کر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے تو اندھے آدمی نے کہا کہ مجھے تو بینا آنکھوں کے دنیا میں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا اگر میری آنکھیں ہو تو یہ دنیا میرے لیے گلزار ہو جائے گی اور میں بہت اچھے سے اپنی زندگی کی بسر کر پاؤں گا اگر ہو سکتا ہے تو مجھے میری آنکھوں کی روشنی دے دو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں کے اوپر اپنا دستے مبارک رکھا تو اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی جسے دیکھ کر وہ اندھا آدمی بہت خوش ہوا اس کے بعد فرشتے نے اس سے بھی بہی سوال پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون سا مال پسند ہے تو اس اندھے آدمی نے کہا کہ اگر مجھے بکری مل جائے گی تو میری زندگی کا گجارہ ہونے لگے گا تو اس اندھے آدمی کو فرشتے نے اللہ کے حکم سے بکری عطا فرما دی تو ناظرین اس کے بعد وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ تینوں اتنے آباد ہو گئے کہ اونٹنی جس کے پاس تھی بہت اونٹنی نے بچے دیئے اس کا پورا بڑا اونٹوں سے بھر گیا اسی طرح سے اندھے آدمی کے پاس بہت ساری بکرییاں ہو گئیں اور جس گنجے کو گائے دی تھی اس کے پاس بہت ساری گائے ہو گئیں اب ان تینوں کی گزر بسر بہت اچھے سے ہونے لگی ان کے پاس ان سے بہت سارا مالو دولہ تکٹھا ہو گیا اب ان کی زندگی بہت ہی شان و شوقت سے کٹنے لگی ناظرین اس کے کچھ دنوں بعد اللہ پاک نے ان کی آجمائش کے لیے اسی فرشتے کو دوبارہ ان کے پاس بھیجا اب وہ فرشتہ اس آدمی کے پاس اسی شکل میں پہنچا جس شکل میں وہ چرم روگی پہلے تھا فرشتے کے پورے جسم پر سفید داگ دھبے پھٹے حال کپڑے اور پہنچا اور جا کے اس سے بولا کہ میں بہت غریب ہوں یتیم ہوں میں بہت لاچار ہوں اللہ نے آپ کو اتنی مالو دولت بخشی ہے اللہ کے نام پر میری کچھ مدد کر دو اللہ تمہیں اور مالو دولت سے نبازے گا اس پر اس آدمی نے کہا دیکھئے بھلے ہی ہمارے پاس اونٹوں کا بہت بڑا بیڑا ہے لیکن اسی حساب سے خرچے بھی ہیں تو ہمارے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ نہیں ہے اس پر اس فرشتے نے کہا کہ ہمیں جیسا کہ یاد آ رہا ہے کہ پہلے تم بھی اسی حال میں تھے تو تمہیں اللہ تعالی نے یہ مالو دولت بخشی ہے آپ دوسروں کی مدد کرو اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا تمہاری مالو دولت میں اور اضافہ ہوگا تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو صدیوں سے ہمارے پرخوں سے ہم ایسے ہی چلے آ رہے ہیں ہمیں کسی نے کوئی مالو دولت نہیں بخشی ہے ہمارے پاس تو یہ مالو دولت پہلے سے تھی اور میں پہلے سے ہی بہت صحت مند ہوں تو اس فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو پہلے جیسا ہی کر دے جیسے آپ پہلے تھے بیسے ہی ہو جائیں جیسے ہی اس فرشتے نے کہا تو وہ بیسے ہی اسی حال میں آ گیا اس کے شریر پر سفید داگ دھبے پڑنے لگے اور یہ کہہ کر فرشتہ بہاں سے آگے چل دیا اب وہ فرشتہ اس گنجے آدمی کے پاس پہنچا اور وہی اسی شکل کو اختیار کر کے کہ اس فرشتے کا بھی صرف گنجہ تھا اس پر کوئی بال نہیں تھے اور بلکل فٹے حال پہنچا اور کہا کہ میں بہت غریب یتیم اور لاچار ہوں اللہ کے نام پر مدد کرو آپ کو اللہ تعالی نے خوب مالو دولت بخشی ہے آپ کے پاس تمام گائیوں کا بڑا بیڑا ہے اور مجھے ایک گائے دے دوگے تو میری زندگی کی بسر بھی ہونے لگے گی میں بہت غریب اور لاچار ہوں اللہ کے نام پر میری تھوڑی سی مدد کر دو اس پر اس گنجے آدمی نے کہا نہیں نہیں ہمارے تو بہت خرچے ہیں اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تو فرشتے نے اس کو بھی یاد دلایا کہ آپ بھی پہلے بہت غریب تھے اور آپ کے سر پر بال نہیں تھے یا پھٹے حال تھے تو اس پر اس آدمی نے اس فرشتے کو دیکھ کر بڑا آنکھیں ترے رہی اور گر رہا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ میں تو صدیوں سے ایسا ہی ہوں میں پرکھوں کے جمانے سے ایسا ہوں میرے پاس بہت مالو دولت ہے میں تو خاندانی رئیس ہوں اس پر فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ جیسے تھے بیسے ہی ہو جاؤ اور بیسے ہی رہنا اور یہ کہہ کر فرشتہ وہاں سے چلا گیا تو وہ گنجہ آدمی تھا باپس اسی حال میں لوٹ آیا اور اس کے بعد وہ فرشتہ پہنچا اس اندھے آدمی کے پاس جس کی آنکھوں کی روشنی اس نے لوٹ آئی تھی لیکن اس بار فرشتہ اس کے پاس اندھا بن کر پہنچا اور کہا کہ میں اندھا ہوں مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور جیسا میں محسوس کر پا رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت مالو دولت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے جانور بخشے ہیں آپ کو بہت مالو دولت بخشی ہے میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے اور وہ نام سن کے ہی آپ کے پاس آیا ہوں غریب لاچار اور یتیم ہوں اللہ تعالیٰ کے نام پر میری کچھ مدد کر دو تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مالو دولت بخشی ہے اس نے میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی ہے پہلے میں بھی تمہاری طرح ہی اندھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے فجلو کرم سے میری آنکھوں کی روشنی باپس آئے گئی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج کر میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی اور آپ جو کچھ بھی محسوس کر پا رہے ہیں میرے پاس جتنے بھی جانور ہیں میرے پاس جتنی بھی دولت ہے سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور میں تمہاری کھلے دل سے مدد کرنا چاہتا ہوں تم جتنا چاہو لے جاؤ تمہیں جو کچھ چاہیے لے جائیے اتنا سنتے ہی اس فرشتے نے اس آدمی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بلکہ میں تو تمہاری آجمائش کے لیے آیا تھا اس سے پہلے بھی میں تمہارے ان دو دوستوں کے پاس گیا تھا جنہوں نے اللہ کی راہ میں بھی جھوٹ بولا اللہ کے نام سے بھی جھوٹ بولا اور اب وہ پہلے جیسی ہی حالت میں دوبارہ آ گئے ہیں ناظرین اس باقیے سے بے شمار نصیحتیں ملتی ہیں کہ ناظرین ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لالچ کس طرح سے انسان کو حلاقت کی طرف مقتلہ کرتا ہے یہ تو اس باقیے سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ناظرین اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس لیے نیامت عطا فرماتا ہے کہ وہ اس سے دوسروں کی مدد کرے دوسروں کو فائدہ پہنچائے لیکن جب وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے رک جاتا ہے تو وہ اس نیامت کو چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے چھین کر وہ نیامتیں کسی اور کو وخش دیتا ہے کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ مسجد میں جب چندے کی بات آتی ہے تو لوگ جیب سے سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں کسی غریب یتیم لاچار کی مدد کے لیے لوگ لوہے کے سکھوں سے مدد کرنا چاہتے ہیں کاغج کے نوٹوں پر لوگ ہاتھ ہی نہیں لے جانا چاہتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوتا ہے باوزود اس کے غریب اور لاچار اور یتیموں کی مدد کے لیے لوگوں کے ہاتھ آگے نہیں بڑھتے کسی مدرسے کو بنوانے کی جب بات آتی ہے تو لوگ سب سے چھوٹے نوٹ سے مدد کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ جتنا اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے اس کے مطابق تو خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے جبکہ ناظرین اسلام میں جکا دینا صدقہ دینا اس کا بہت بڑا سباب بتایا گیا ہے تو ناظرین دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی غریب یتیم لاچار ان کے سامنے آتا ہے تو اس کی مدد کے لیے ان کے ہاتھ شکڑ جاتے ہیں اس لئے ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے مال و دولت سے نبازہ ہے اسی کے مطابق ہم خرچ کریں دوسروں کی مدد کریں دوسروں کو فائدہ پہنچائیں ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین ناظرین دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس کا سباب قیامت تک ملتا ہے اس لئے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنی شکایتیں اور سجھاؤ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں اللہ حافظ